کلاشر کوف ہیں اور کس نے دی تھی یہ کلاشر کوف ہیں سلیم بلو چوہرہ بیلیم جا چکے تھے لیکن یہ اصلاح سارا ہو گئی تھا جو کہ ایک ٹرک اترا تھا نائنٹی فور کے اندر نائنٹی فور نائنٹی فائف کے اندر جو کہ ناظر نام کا ایک گڑکا ہے لائنزیریہ کا اصلی کا سارا کاربار ہوئی کرتا تھا پشاور سے خریداری ہو آرہا آئل ٹینکرز میں آتا تھا تو ہم نے بائیس یا بیس بائیس کلاشریں خریدی تھی کلاشر کوف کئی ہزار کلاشر کوف کے کارتوس خریدے تھے تو کارتوسوں خرید کے بعد انہوں نے کئی دفعہ خریدے نادیر کی تھی روح یہ کلاشرم دیکھیں وہی چلنے ہی تیوری وہی کلاشرم دے یہ تو آئی ایم اپ میں ان کا اچھا کردار تھا اور اس کا تو یہ پتہ جلا تھا کہ آپ لوگوں نے ٹرپون نمبر کسی سے مانا تھا اس کا گھر کا پتہ اس طرح نکلا تھا کہ اس کے آفیس کے جن کے سکیٹری ہیں وہاں پہ ہم لوگ ایسے تو ہم نے کہا کہ ہماری دیو کانچ کے اندر ایک فیکٹری ہے وہاں پہ بجلی کے تارے میں ایک خمبے کھچوانے ہیں کہ ایتنے خمبے کھچیں گے اور میں تاروں پاچوانے دوں تو یہ ایم ڈی کے ساب کے پروپل کے بارے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے اور ایم ڈی صاحب مانڈے اور تھس ڈے کو پبلک ڈے ہوتا ہے جسے وہ پبلک میٹنگ کرتے ہیں آپ کو اسی ناغم سے ملیں ہم نے کہا آپ کے گھر کا مائے نمبر دیتے ہیں آپ نے بوس کو دیتے ہیں کہ وہ بات کر لیں سکیٹری کو نہیں پناتے ہیں کہ ہم نے کس نیت سے گئے ہیں کیا گئے ہیں سکیٹری نے ہم نے ہم نے فون نمبر دے دیا فون نمبر سے ورسہ ورپی نمبر نے فون کے انکوائری سے پوچھا کہ یہ کس ہر کا نمبر ہے تو انہوں نے ڈیفینس کے ایک بنگلے کا نمبر دیا وہ بنگلہ رکھا تھا راشد اثر کے ذریعے میں ڈالا گئے آپ کے علاقے میں جاندے والے دو سے آ رہے ہیں آپ کے آپ مالکلوں کے کیا ہے یہ راشد اثر نے پورا نکالتا ہے اس ٹائم پر جا رہے ہیں اس طرح سفیت کر رکی گاڑی ہے اور اس طرح جاتے ہیں ایک گاڑ ہوتا ہے ایک ڈرائیور ہوتا ہے ایک ڈرائیور ہوتا ہے جب تو ہم چیزیں گوچ کر لیں اس پر ہم مار دیا آپ لوگ کس گاڑی میں لیتے ہیں دو سفیت کر رکی مر گلہ تھی ہیں صدور کی مر گلہ چھینیوی تھی ہیں یا زادی تھی ہیں دونوں چھینیوی تھی ہیں کانا چھینی تھی ہیں یہ ڈیفیس یا آپ کے اس سے پہلے جو آپ کہنا سندھی مسلم وارس سکھائٹی ہوگا رہا ہے سندھی وارڈی ہوگا رہا یا انہوں اس طرح سے گاڑی چھینیتے ہیں سندھی مسلم سے چھینیتے ہیں یہ پینام ہے اس کا گاڑیاں آپ لوگوں نے خود اٹھائی تھی یا ان کے کلر بغیرہ یا نمبر یاد ہوں آپ کو دونوں گاڑیاں چھینیتے ہیں گھن پوائنٹ پر اور دونوں سفیت کلر کی تھی ہیں اور نمبر یاد نہیں کہیں جائے نمبر پریٹل آئی تھی ہیں بریوروں کو لیر گیا تھے جو چلا رہے تھے جن سے چھینی تھی اندازہ کون تھے سیڑ تھے یا بلازم تھے بریور تھے نہیں لڑکے ٹائپے تھے کہ جانتے ہیں ہوتا ہے کہ وہ جوان رکا بھی چلا رہے ہیں شاید آمد کے قتل کے اراؤت ہے آپ سے جنرل پاڑ کا یہ جو آپ کلنگ کرتے تھے یا بارداد کرتے تھے تو اس کا کوئی معافضہ بھی ملتا تھا یا نہیں ویسے ہی ایم کیم کے اندر معافضہ براہ نہیں دی جاتا ہے یہ تو وہ لوگ ہم لوگوں کو تو باقیدار کی طرح سے بول بول کی برین باشکوا ہے کہ آپ لوگوں کو سب چیتوں کی قربانی دینی ہے جان کی مال کی گھر کی آرچیت کی قربانی دینی ہے آپ لوگوں کو کارکنوں کے لئے دینا نام ہے تحریک اور ذمہ داروں کے لئے لینا یہ پناہتے رہے ہیں یہ ذمہ داروں سے کیا مطلب دیتے ہیں ہم ذمہ داروں سے مراد ہمارے رابطہ کمیٹی کے ممبر تدیمی کمیٹی ایم این اے ایم پی اے ہمارے بہت سے ایم پی اے ایم اے ایسے بھی تھے کہ تو بہت دیگر ایک بلانتے بلانوں کرتے تھے ایم کی سے سوپر اپراوڈلی بولتے تھے ہم لوگ جائے ہیں ایک لوئر کلاس کے لوگوں کو ہم نے سینیٹرز پہنچا دیا لیکن آج وہی لوئر کلاس کے کسی اسلام آدمی فیکٹرین کوٹھیاں ہیں تو کسی کا ڈیفینس کے اندر شورم ہے گاڑی مزرکی دیفینس میں بنگلہ ہے وہ سب آپ جائے اپر کلاس کے بچے کھان کر گیا ہواں گا اس کے بعد کوئی بارداز کری ہو آپ نے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے سلیم بلوچ مرافق پیٹھا تھے اس سے پہلی کی بارداز ہے ٹھیک ہے جو یاد ہے سلیم بلوچ ہم لوگ پیٹھ میں جائے سب خالی سلیم بلوچ یہ دو سیکٹر ممبر تھے میں تھا ہوتا ہے سلمان حیدر تھا فوی البنگالی تھا باو بی تھا جسیم تھا تو سلیم بلوچ نے بلا کہ فورا ہوتا ہوتا ہے میسیج آیا ہے کہ خانج نسار کو جانا سبق دینا ہے خانج نسار کو سبق دینا ہے تو آسیف حضر جو پڑی سلیم بلوچ مرا گیا تو اس نے بولا کہ اس کا ایک ہشتیدار ہمارے محلے میں رہتا ہے اور خانج نسار دونی بھی لے گا وہ کو مارتا ہے تو خالی نے بولا جو خالی ہمارا سیکٹر ممبر تھا اس نے بولا کہ اس کے کچھ اور محلے میں رہتا ہے اچھا بات یہ ہوئی تھی کہ مارنا جائے تھی بڑکوں کو ہم لوگ میں آپ سلیمان ہیدار ٹی بلوک ہیں تو محلے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے دیکھا کہ میں آپ سلیمان ہیدار فائرنگ کر کے کس چیز پہ گئے ہیں مرگرلا مرگرلا کاڑی تھی میرے آجان تو مجھے یاد آرہا ہے کہ مرگرلا کی مرگرلا کی مرگرلا کی تھی مرگرلا چھینیویس چھینیویس کاروانی پہ جتنی بھی گاڑیاں تھے تاکہ چھیننے کے بعد چھوڑ لیں اچھا آگے پڑے تو ہم انہیں پہ مارنا دوسری گاری پیچھے دیشنے سویل بھنگا لیں جسین اور باوی اور ساکتا ہمار خالی دیلو نکل گیا دے ہیدری ہم لوگ نیت بلائی میں اسے اسا اس کا بھانجا کھڑا والا ہم مار دیا سلیم بیلوش پہدائے کہ سلی بلوش پہاں کھڑا ہونے جاگا ہم تاکی سینٹر کے پاس آرہے گندے ماہ سویلو آرہا بھی باپس آبیا تیسے کیا ہوا ترینڈرہ کہ ہم انہوں نے پوری ایسی جیسی کیا دیم کیا کردیم اس بات سے میں کوئی دلی خوشی نہیں ہوئی تھی کہ دلکیوں کو یہاں کو مارا تھا لیکن مارا گیا دلکیوں نے کاروائی میں کون کون تھا سویل بنگالی اور باو بی اور جیسیم اور سالی دین کے ساتھ تھا جو بھی ایسی پہا رہے گئے تو چوتھو گاڑی پہا جو گرہا تھا گاڑی پہا جو گرہا تھا یہاں جو گئے تھے میں آرہ سلمان ہے تی بلاگ میں جی میں آرہ سلمان ہے تھا آپ کو محلہ کے نزدی کی ہے تی ایس پہا جی بلکل ساتھ جب اس میں اس کا نام کیا تھا جو اس کا مارا تھا اس کا نام میں نہیں پتا کیا میرے کچھ سے جانوے جان نہیں تھی اس کا نام میرے زہن میں نہیں ہے نام مجھے پتا تھا کبھی ملے نہیں آپ اس سے اس کے لئے میں وہ کرکٹوانا کھیندے تو دیکھا ہے کھڑا رہاں کے گھر کے باہر ہی رکھڑے ہو دیتے لیکن نام میرے کے لئے دوہ سلمان جانوے جان نہیں کی کیونکہ مولے میں تو اٹھا بیٹھا نہیں اس کی کسی اس ٹی بلاگ ہو نہیں جس نے نشان دے گی تھی آسی فتغر آسی فتغر کیونکہ آسی فتغرے گی کے لئے میں تو چاہتا ہوں اس کی ڈیل ہوتا ہے نا آپ جو خود ان کی سنی نہیں نہیں آپ کی خود کی کیسے آپ داخل ہوئے اندر کیسے اس کو مارا ملکل جو ٹرو جو حقیقت ہے ہم لوگ نے اس کو گھر کے فتبات بھی مارا تھا اندر گئنے تو گھر کے فتبات بھی مارا تھا گھر کے گیریج برا ہوئے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں پہچان گئی ہے ایسا ہی اندازہ سے پہچان گئی ہے شکل سے پہچاندہ تھا کون پہچاندہ تھا میں پہچاندہ تھا شکل سے اور اس کے بعد جو جہاں جنہوں نے بولتوں کو مارا اس میں کون کون تھا پہل بنگالی میں بول گئے بتائیں جسین اور خالد چارہ آپ لوگ یہاں تین تھے ہم یہاں دو تھے دو تھے وہاں چارہ چوتھا جو ہے باہر کھڑا باہر کھڑا ہوں خالد کھڑا ہوں خالد کھڑا ہوں اچھا یہاں جو خائر کیا ٹی بلا آپ نے دونوں نے خائر کیا ایک نہیں کیا دونوں برس بارے کھڑا ہوں کھڑا ہوں پہ پہنسی ہوتی میں پاکستانی تھی رشن تھی رشن رشن کھڑا ہوں وہ اچھی ہے یہ چینک دیتی ہے کر کر دنگی نہیں رشن جو ہے وہ اچھی ہے زیادہ اچھا ہم لوگ رشن نہیں چلاتے ہیں چلے آگے پڑے اس کے بعد کیا کیا پہل سال کو سبق سکھانے کے بعد کیا کیا مطلب اس کا تو دمیتاروں کو بتاؤں گا جو مارے لندن میں بیٹے میں یا نائم جیرو پہ ہی اپنے والا سیکٹر تھا جو کہ لندن ہجائے دیتا تو نائم جیرو نائم جیرو سے ہجائے داتا تھی سیکٹر تو سیکٹروں سے دیتی ہی جائے تا ہوتا خواجہ نسحر کے قتل میں پریکٹیکلی آپ لوگ موجود تھے خواجہ نسحر کی فیملی کے قتل میں پریکٹیکلی آپ موجود تھے لیکن کن کی امام پر ان کا نام لے آپ آپ نے یہ کیا سلیم بلوچ نے مو اسٹیکشن دیتی سلیم بلوچ کو جو ہے دندن سے نظیم اسرت اور الطافتہ نے دیتی یہ دایا چلے ایسا مورد اس بارداد کے بعد کیا کیا آپ نے خواجہ نسحر اس بارداد کے بعد سلیم بلوچ نے ہی ہمیں ایک بتایا کہ ایک میجر ہے آرمی کا جو کہ اس کی مولنے میں رہتا ہے میجر شانعباس تور وہ ریٹائرڈ میجر ہے آرمی کا اور اس نے پہلے بدارے سے کہ اس کو مارنا ہے کیونکہ یہ ریٹائرڈ ہے لیکن سیویل اس میں بھی ایسی جاگ کر رہا ہے ایسا کام کر رہا ہے جیسے ہماری نقصان دے اور ہم لوگ یہ اوپر یہاں کر رہا ہے ہم لوگ اخلاف ریپورٹیں پر پہنچا رہا ہے ایم کے ملتاب روکوں کی اصلاح کیا ملازمت کام کرتا تھا ایک امریکی ایک میجر شانعب سلیم بلوش رہتا ہے سلیم بلوش کہا رہتا تھا سلیم بلوش تاکی سینٹر کے کہ اس کا رینک کیا تھا یہ سینٹر کے اندر ہمارے جوانٹس کا ٹینچار آج کل کہا ہے یہ آج کل میل جیم میں ہوتا ہے یہ سیاتی پرہ لیتا تھا اس کے گھر میں بکا ہے اس کے ماباب ہی تھی اباسی شہید میں کام کرتا تھا اس پرل کے اندر اور وہیں ایک نرس سے شادی کی تھی جو اس کے ساتھ سب بلجیم میں سلیم کیا نام تھا اسے بلوش اس کے اپنا افیت رکھی تھی سلیم اور آگے کیا نام تھا یہ مجھے نہیں مالو کہ اس کا سرنیم کیا تھا اس کے سلیم کے بھائی میں نام تھا سلیم بلوش اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں انتقال ہوئی تھا اور ماں کا اس میں کہیں ہوتا تھا یہ رہتا ہو سکتا ہے سلیم بلوش نے اپنا سے بولا کہ یہ ایک ریٹائر میجر ہے جو پاکستان آرمی سے ریٹائر ہوئی ہے اور امریکن ڈرگ انسوسمنٹ کمپنی کا جو ہے یہ پاکستان کے ذرا اس کا یہ کوئی ذمہ دار ہے اور امریکن نیشنلیس کو مارنے سے اور فورنروں کو مارنے سے ہی ہوگئے پاکستان کے اکانومی تو بھی کھٹے گی اور جس ملکہ فورنر یا جس ملکہ نیشنل مرے گا وہ خود پاکستان میں دباؤڑا لے گا کہ آپ کے ملکہ ہمارا آدمی مرا کیسے ان لوگوں کی تعلقات پاکستان سے خراب ہوں گے تو اس طرح ہمیں اپنی منزل جو کہ آزادی ہے حاصل کرنے میں آسانی ہوگی اس کو کیسے مرنے کیا آپ نے میں دیا اور عاصف تھے سلیم بلوش نے ہم لوگ کو سلیم بلوش کے ہر کام لندن سے راپتی سے ہوتا تھا سلیم بلوش خود نہیں بولتا اس کو جو لندن سے ذایت ملتی تھی جو نائنگیلوں سے ذایت ملتی تھی سلیم بلوش کو ہم لوگوں تک پانا دیتا اس کو کیسے کیا طریقہ اوالہ درہا اس کو اس کیسا تھا کہ میں اور دیا اور عاصف تھے میں اور دیا ایک مرسائی پر دے عاصف ایک مرسائی پر دے تو سلیم بلوش نے بلوش کیا اس کیسے ہم کے پاس کہ انہوں نے بیٹے کو چھوڑتا ہے تو وہاں پر جو ہے ہم لوگوں نے میں اور دیا نے یہ یہ کاریس کی رکی دی میں اور دیا مرسائی پر ہموں نے فائرنگ کر کے دولوں نے اس کو ہلاک کیا اس کا بیٹا زخمی ہوا تھا اور آگے جو لوگ آیا تھے اس کے براہ امریکن انہوں نے بہت زیادہ ہماری امیدوں کی مطابق بھی چھوڑھایا جو اجاتے ہیں ہم لوگ کے فارلرز ات پہ آئے گئے پاکستان کراچھے کے اندر اتنا زیادہ وائلہ پھیل جو گئے پاکستانی تو پاکستانی انہوں کی بھی محفظ نہیں ہیں پاکستان کے اندر اپنی انڈسٹری انہوں کی صفارتی تعلقات پاکستانی خراب غیر انہوں کی صفارت خانے موسیٹ جو وہاں پر ہیں کراچھے کے اندر وہ بند ہو جائے یہ کراچھے ہلکے 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 ایک طریقے سے باقی دنیا سے کاٹتے چلیں خود با خود اس کے بعد اس کے بعد آپ نے کون سا جو ہے واردات کی اچھا اٹھارہ مہینہ اس پر انچان گیا گئے اس اور ٹی بلوگ میں اس اور ٹی بلوگ میں اس اور ٹی کیا مطلب ہے اس ایک بلوگ ہے اور ٹی ایک بلوگ اس اور ٹی بلوگ اس اینٹی تو فہیم کوانڈو کو نظیم حضرت پہ فون آیا کہ الدا بھائی بڑے سخت ہوا ہیں نراض اور کچھ بہت بڑا کر کے دینا ہے تو صحیح قوانڈو نے بولا کوئی کھڑے دیتا ہے فرمکوانڈو نے بولا کہ کر دیتے ہیں لیکن ابھی ہم اپنے علاقے میں ہیں انہوں نے سینڈرل میں نہیں کھنا اپنے کہ انہوں نے کہا ہم اپنے علاقے میں اپنی جلدی اور جوئی کر نہیں سکتے تو انہوں نے کہا اچھا کرو جو کر سکتے فرمک نے فرمک روم رہا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ پہاڑی ہے پیچھے انہوں نے صد بٹو کے انسے ریجی چھنٹ پارٹر آنے درستی رہنے دوارا یہیں پیم پوچھ لگاتے ہیں دھات لگاتے ہیں ہم لوگ خیر رامون نے کہا سید رات بار ہم لوگ کاریاں کھڑی چھینتے رہے ہیں مینی پر، مارٹ ٹینکر اور روڈوں پر گاؤڑے کھڑی کرتے رہے اپنے 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 در سیف کر لیں گے اسی دن میں ہمیں ٹوانڈا میں فارو داور کو سن کیا تھا کہ آج او روم ہوگی ضرورت ہے فارو داور نے ساتھی میں سارایا جن کے نام فارو داور کے ساتھ کے نام پتا دوں پھر بتاتا ہم پاکے کے کرام فارو داور تھا خانیب شیرہ جایز مایکل سویل کمانڈو نایم شہرر اور سید توتین ساتھ کے عورت تھی ان کے ساتھ جن کے نام کو یہ نہیں مانتے ہیں میں قیلتے پر ملائے تو ان سے نام بکن نہیں پتا پڑی اور پاکے جو نوڑ کر گئے تو ان کے اندر تھا ساہین کمانڈ پتا قویل بنگالی تھا میں تھا سلمان حیدر تھا احمد تھا ایک الگا علی جو زخمی ہو گیا تھا ایک الگا کامران پریشی تھا ایک الگا سلمان ٹائگر تھا جو پر آزیر چلا گیا ہے اور بہت سا ایسے الگے تھے جن کے ہاتھ میں اتیار نہیں تھے لیکن آسیم ازغر تھا کامران تھا اور کچھ حیث ایسے لگے تھے جن کو ان کو پتا ہی نہیں تھا پہلی contact رہے کامران تھے جن کے پیچھ دی generiew تو قاهر اور ساہین نے کہا کامران پورا Bel散ہ تو ہم نے وہ بیچاری گلی ہوتا ہے میں ارتفر سے به ایک ساہین پہ ceğiz راہے اور خود سوہیم کمانڈو، فارود آدھا، سوہیر، انیق شیرہ، احمد اور ایک دوار لگے یہ لوگ میرے روٹ کی طرف گئے ہم لوگوں نے پیشلی طرف شاتوں کے لئے لیے بہت سوچیں سمال لے گئے ایک اسکوائر ٹائپ کا ہم میں کور کر لیا تھا کہ کہیں سے بھی گاڑی آئے گی تو ہم اس پر کونٹر دیتے رکھتے ہیں تو سبح چھے سبح چھوڑی بات ہے کہ کئی اچھا رکھے کلاشن چلنے کے بعد آئے ہیں ہم لوگ فارنگل آئے گے ہوا کے ہلتے گا فائیں گوانڈو ریجی تنگوڑ گئے تھے پانچھے میرے روٹ میں نے رینجرس کی گاری کے اوپر فائرنگ کی ہم لوگ بیک سائٹ پر کھڑے بے لیے ہم لوگ یہ ہوای پر مات رہے تھے یہ لوگ فائرنڈ پر جائے گا ہم لوگ یہ گاری پر مات رہے تھے تو یہ لوگ فائرنڈ پر آیا جاتے ہیں ایک گاری کو سری ہوای سامنے اس کے پر گوڑیاں لگی ہیں دوسری گاری سے پیچھ آئی تھی اس کو گوڑیاں لگی ہیں کھڑے رہے ہم لوگ بھی فرانٹ کی طرف آگیں گا اور گاری آئیں گے تو ان سے بھی کاؤٹر کریں گے سم آجوں کہ یہ بینج ہے یہ پر کوئی ہے کھڑے سے پیچھوں بھی بکتربان اندر کو سائی تھی یہ لوگ آؤٹ اٹھا گیا ہماری گاڑیوں نے پیچھے پکٹ سے گاڑیوں نے بھومڑی تکلیوں کے تو جو مویدی کرنے اس کے پیچھے بکتربان لگی ہیں ہم لوگ بکتربان کے پیچھے پاگے میں نے فہر وانا تو فکر گولیوں نے اثر نہیں کیا وہ گاڑی آگے گے ٹی بلک کے پیچھواری گے دیم لوگ سے جاگے گاڑی کے گر پتربان نے گاڑیوں نے پر سائی وانا ہے گلہوں کے ہاتھ پر پلاشنے دیمار ہے جو گاڑی کے اندر بیٹھن چلو پر سے ایک الگا کامران پرچھی وہ تو خلاق ہو گیا ایک الگا علی شدی دفمی اور اس کی اکناک پھڑ گئی اور اکناک اکناک ہو گئی اس کی گولی لگی تھی ٹام کی اٹھی ٹوٹ گئی ایک الگا سلمان ٹیگر دفمی ہوا تھا اس نے تو وی بی سیو انٹرویو دے گئے بولتیا کہ میں نے اپنے تعلق نہیں جاگے ان سے میں جاؤگیں کر رہا تھا ایمکے والوں نے ایک اڈیپ پر لیا تو میں وہاں سے بہتے گولی رکھی تو اس کی بات پر دنکھیا ہوا پھر اس کو ریلیس کر دیا تھا جاؤتین کے اندر ایٹ میٹ رہا پھر اس جاؤتین سے چھوٹا ہے وہ براتی سے نکل گیا آج کلوں براتی میں ہوتا ہے جب رینجرز کی گاڑی کیونکہ ٹیگر بکتربان اندر ایک ایک اے پی سی بلو گلا رکھی تو ہم لوگ بڑے کنفیوز ہوئے کہ کیا کرنے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ بلو گلے اسپیکٹڑ ہوئے کہ کیا کریں کیا نہ کریں کہ بہت زیادہ ٹرینڈ تو نہیں تھا کچھ سمجھ بھی آرمی کے مکر سب جس کو جہاں دی جاؤ بھگنیاں کیا اکسر لوگوں نے کلاشنکور سے پھیگنی تقبل ہماری اس محاصر ہے کہ جب وہ محاصر ہوئے تو بارہ تیرہ کلاشنکور سے ہماری پکڑی گئی جو روڑکیوں پر بڑھ گئے چھوڑ گے روڑوں پر بھاگ گئے میں پہاڑی گئے پہاڑی اور موٹرانے کے جو پر آخری روڑ نال ہے میں وہاں سے نہیں کر کے بھاگا شیپاورا کالیش جلدہ جلدہ پیدر پیدر تیس شیپاورا کالیش کے پر سے آر بلوگ سے ہوترا اچھی تھے شام کوئی پتہ چلا تھا کہ پس کے مدر فائرنگ کی تھی ایک رینجرز کا ڈی ایساں اور پانچ یا چھ اہمکار سبائی خلاف میں یہ کاربائی جو ہے علتاو سبائی نے اسپیشلیس کا اوڈر دیا تھا علتاو سبائی کچھ ہوا رہا ہے کہ کچھ ہوا رہا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کوئی بارات کیا آپ نے کوئی آد ہو کتنے مدر کیا پھر سلیم بلوچ حقیقی کے انٹر فائرنس والی علاقے میں بڑھ رہا تھا نائٹی فائف کی بارات ہے کہ سلیم بلوچ نے بولا مسعود تھا رات میں کہ حقیقی والے حیثری مہا کے بیٹھ گئے ان کو کچھ کر رہا ہے تو یہ اڈاپس نے بولا تھا مارکت کے اندر میں انوار انوار مارا گیا ہم نے مقامل اصف ادغر گوہ مارا گیا ہم چار گئے تھے ان کے پانچ یا چھے حردہ مارا گیا تھا حیثری گاندر کس سے گفتا کس سے گفتا ہے کس سے گفتا ہے کس سے گفتا ہے زمداروں کی کس سے گفتا ہے کس سے گفتا ہے کس سے گفتا ہے یا فلسطین، بوسنیان، ایم کیوں نے اس پر اپنے اوپر نظر رکھی اپنے محفظات کی خواہدے ہیں اور وہاں پر تو اسلام کے نام پر جہاز ہو رہا ہے اسلام کا جہاز ہو رہا ہے ایم کیوں کے اندر اسلام کے اتنا کانسٹ نہیں رہا کیونکہ اسلام کو بازی رہا ہوگا ہے مذاب بھی بنایا گیا کہ لیڈر نے ہمارا جو لیڈر سال دافت ہیں اس نے کسی ٹیکنک سے پتے کے بار کو تصویر ہو رہی ہو اور کہہ دیا کہ پیر مریدی کا چکر ڈالنے کی کوششک میں پیر بن گیا ہوں لوگوں نے بدد چیزے ہم بولتے ہیں یا شرک بولتے ہیں کہ لوگوں نے پانچھنے شروع کر دی پیر مانا کہ ان کے ساتھ اللہ کی تعاید ہے اس کے پتوں پر آتی ہے جب اس کے ساتھ کی ٹیکنک سے پتوں پر یا کسی چیز میں تصویر ہو بار سکتے ہیں یہ سب چیزیں اس کا ہم لوگوں نے بھی مذاب اڑایا ساگی چیز غلط ہے اسلام کے اگر ہم قتل بھی کر رہے ہیں لیکن ڈائریکٹلی اسلام کو مذاب نہیں اڑا ایک نتیجات کے خاطر ہم نتیجات جو میں پہنایا دیا گیا کہ یہ ہے وہ ہے اور ہم لوگ نرواش ہوگی ہم لوگ کام کرتے رہے لیکن کہ انسان پیر بن جائے گیا خانہ ہے کعبہ میں اس کو بزرگ نظر آئے اور غائب ہوگئے یہ سب چیزیں تو بلکل ہی کافرانہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ آپ چھوٹے مو بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نصف کرتے ہو تو بہت بڑا بنائی ہے انہیں کبھی رہو میں آتا ہے خیر تو اینکیم نے بھی کشمیر بار رہے ہیں بلکہ ہم نے جو بات نوٹ کی ہے وہ بات یہ کشمیر کے حمایت میں اینکیم کیا بلکہ ہم نے بات نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اینکیم کے لیڈرز ہیں ہلتاوز ہیں اور جو دوسرے لیڈرز ہیں انہوں نے ہر اس ٹائم میں کلانچی میں کوئی سٹرائیٹ کال کیا ہے یہ کیا کہ ایسا ایشو اٹھایا ہے جبکہ انٹرنیشنل اس کے اندر میری ایڈرز کے اندر کشمیر کو کوئی اہمیت حاصل ہونا لے دیتی ہے کشمیر کے اندر کوئی مجاہدین شہید ہوئی ہے کشمیر کے اندر کسی مسلمان لڑکی آبدالریزی کی گئی ایسا بھی ایشویں پاکستان اٹھا رہا تھا تو اس درمیان جو ہے ایم کیم میں کلانچی کے اندر ایسا بھائی رہا دیتی ہے کہ عوام کے نظر کشمیر سٹرائی کلانچی میں پڑھا جاتی ہے اور کشمیر کے اندر پیچھے رہا جاتا ہے یہ ایم کیم میں بڑی خاص پالیسی دیکھئی گئی ہے جس پر ہم لوگوں بھی ماننے بھی بلکل مان گئے بات یہ ہمارے درہ میں آگئی ہے کہ ایم کیم جائے وہ ٹوٹلی انڈیا اور راو کے لئے کام کر رہی ہے انہوں نے ایک بلکل جس رہاں ایک وہاں پر کشمیر کے اندر مجاہدین کی جماعتیں ہیں جو کی جہاد کر رہی ہیں ایک لمبی عرصہ سے تویل عرصہ سے دوپروانیاں دے رہے ہیں اور جو جہاد کر رہے ہیں بلکل انہوں نے اس کے ایک والے جماعت کراچی میں پھڑی کر دی ہے ایم کیم جو کہ وائلنس کھنا رہی ہے کشمیر کے شکر پیشے کر دی ہے جہاں بھی ایم کیم اپنے بارے میں کہتی ہے کہ مارے گڑ کے مارے جا رہے ہیں تو ساتھ میں اس بات کو ضرور جوڑتی ہے کہ پاکستان کو کشمیر سے بڑے انظر دی لئے کراچی پر نظر نہیں کرتا پاکستان کے لئے کشمیر کے لئے فرنڈ دے رہا ہے کشمیر کے لئے جو جا رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں کراچی کا ذلو اس کو نظر نہیں آتا یہ الدہ ہوتا نہیں کرتا ہے وہ خود بھی جام بس کی تنپیل کرتا ہے کشمیر سے کراچی کہ کشمیر آتا دوری واپنے در آرہا کراچی جو کے بعد ا mult trilogy اس کے بعد کوئی اپنا جب آپ ابھی بیرونی ملک آپ کے جو لیڈر ہیں یا اپنا جو قیادت ہے بیرونی ملک میں جسے آپ ابھی آرہے تھے تھائی blond سے ایک بہر لیئر چیئے hablar ہے تو اس میں آپ نے جو ہے آہ اکی پème جو انسین کے لیہر چڑھائی س replacing میں ورکا مکاری کو کہا ہے اوہ الاریت نے پندر سیاگر علاقہ باہر جو نکلا تھا سوری اپکی بار کٹی سب سے پہلے میں پاکیتان سے باہر نکلا تھا وہ 97 کے اندار ماہ 8 جلائی کا مہینہ تھا چودہ جلائی ملک شاہیدان مجھے ملک شاہیدان ملک شاہیدان مجھے ملک شاہیدان ملک شاہیدان مجھے ملک شاہیدان جب میں سری لانکیاں جب میں سری لانکیاں گیا تو میرے ساتھ اتھار تھا امران فیلٹروں میں ملک شاہیدان مجھے ملک شاہیدان تو یہاں کے امیگریشن آفیسر نے مجھے پوچھا کہ سری لانکیا کیوں جا رہا ہے میں سوال خواب رایا لیکن میں اپنا اعتماد سے جاب دیا تھا کہ پاکستان کے ٹیم ازار میں سری لانکیاں گئی دی میں شکلنے پاکستان کے ٹیم آجاری میں شکلنے پا ہم لوگ پورا سری لانکیاں ہم نے جواس مطمئن کر دیا بہت سے پاکستانی میں شکلنے پاکستان را رایا بہت سے پاکستان کیا تھا کس نام سے سفر کیا تھا میں نے جی اُنسا کوئی سفر کیا تھا فرحان امین خان کے نام سے کیا تھا جسی پاسکورٹ پر یہ نام برایا جا فرحان امین خان وہ عدیت کیا لکھائی تھی بندیت اس کے لکھئی ہے عمین الدین خان اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوئے ہم لوگ روکے ہم پیچھے آریف ٹوٹو بگڑا گیا آریف ٹوٹو بگڑا گیا پاکستان را رایا مصالی فیسیس کے اندر نجیم رسولت نے بولا کہ الدافتان کی ضائد ہے کہ ابھی تم پاکستان نہیں جاؤ اور ساتھ افیقہ چلے جاؤ ہم لوگ پاس کچھ پیسے سے ہم لوگوں کو دیارے لاغ پی جانے کے لئے دل فکا جانے کے رانچے میں دیئے کہ آپ تینوں نکل جاؤ چودہ سالے چودہ آرگی میں ٹکٹ پڑا تھا ساکت تیرا آرگی سالے ٹکٹ پڑا تھا ایک ٹکٹ تین ٹکٹ پڑا تھا پاکستان کے نورتوں کی میری بڑی اچھی دی ڈالر کے چاریس اکتاریس ملے سری لانکہ جب لوگ پہنچے ہیں ان ڈالر ہوں گے سری لانکہ میں ٹکٹ پڑا سری لانکہ میں ٹکٹ پڑا تھا سری لانکہ میں ٹکٹ پڑا تھا ٹکٹ پڑا تھا ٹکٹ سری لانکہ ڈالر ہوں گے ڈالر ہوں گے اسے ٹکٹ پڑا تھے ہوں گے ٹکٹ پڑھے سوار ہوئے ہوں گے گے ٹکٹ پڑا تھے چاہ کنگے جب وہاں سے آگے کے لئے تو امرارتز اسے ٹکٹ پڑا ایماریٹ سے اسکرم ہو گیا وہاں ہم لوگ کینیا پہنچے ہیں دبائی کے طرح چوہنگوں کے ٹرازیٹ سے ہم لوگ بہار نکل گئے کینیا گیا ہے کینیا میں کچھ ان لوگوں کے اوامانوں نے پیسے دے کے یہ ایجنگ کو موزمبی کا ویزنگ کو آیا میں ہم تینوں تھے یا گینے تھے میں ہم تینوں تھے اچھا پھر میرے پیچھے میں کچھ پیسے ان کو دے کے نگلا تھا اسرد کو اور راشد افتر کو یہ لوگ دبائی نگلے تھے راشد افتر کی دبائی میں جانے والے کافی تھے جاوید راشد افتر جو ٹھہرا تھا وہاں پہ شاکھ افتر کا ایک ہے جمعہدار فازل سیکٹر میں مردہ فازل تو اسرد و راشد افتر جو دبائی میں ٹھہرے تھے راشد افتر واپس آگیا تھا اسرد ہم وہاں پیچھے جناب وہاں پہنچا تھا پہنچا تھا تو ہم لوگ کینیا سے نارو موزمبی موزمبی کا موزمبی کا موزمبی کا مہا پہ ایک بندہ ہے آدمی میمن ہے امید دبزم ناما اس کا کراچی کا ہے اس دن وہاں کی لوکل لڑکی عورت راہاں گلکی گئے کافی ایجیت کی ہے خود بھی ایجیت ہے امید اللہ ایک لوکل عورت جو انڈین ہے لیکن موزمبی کی لوکل ہے وہاں کی نیشنلوں سے شادی کی ہوئی ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں موزمبی کے پہ میں آدمی موزمی یا پھر وہاں پڑ کے پی lui تکٹیٹ ہو اور موزمبی کا حریف نواز ہوگتا ہے تو موزمبی کا حریف جزے لگ collectors مسید سانangi ہوجہ can and десятین تو چس ای اس کا js Brad ق spirits دون ہے پیٹوریا جو کے تک کیپٹیٹ آز ہے ساؤڈ آف ریگاڑا وہاں جاگے ہیں وہ فیر کا اپنے لون ہے خیرم